بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة اس شخص پر فرض ہے نمبر ایک جو مسلمان ہو کافر پر زکاة فرض نہیں ہے مسلمان پر فرض ہے اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ کے اس بات کے اعتراف کیا ہے کہ میں تمام احکام شریعت پر عمل کروں گا نمبر دو یہ شخص بالغ ہو نبالغ احکام کا مکلف نہیں ہے نمبر تین یہ شخص آقل ہو یعنی اس کے اندر عقل ہو بے وکوف نہ ہو پاگل نہ ہو بے وکوف پاگل پر زکاة فرض نہیں ہے نمبر چار یہ شخص صاحب نصاب ہو نصاب سے مراد کیا ہے نصاب کہتے ہیں ساڑھے باون طولہ یعنی چھ سو بارہ اشاریہ چھتیس گرام چاندی ہو یا ساڑھے سات طولہ یعنی ستاسی اشاریہ پانچ گرام اس کے پاس سونا ہو یہ نصاب ہے یا یہ ساڑھے باون طولہ چاندی یا ساڑھے سات طولہ سونا یا اس کے برابر اس کے پاس پیسے ہو اور اگر کچھ سونا اور کچھ چاندی ہو تو دیکھا جائے گے کہ اس کی قیمت ساڑھے باون طولہ چاندی کے برابر ہے پھر بھی زکاة ہے پھر بھی اس پر زکاة فرض ہے اگر کسی کے پاس کچھ پیسے ہیں کچھ چاندی ہے قیمت ملائی جائے کچھ پیسے نقد ہیں کچھ سونا ہے تب بھی ملائی جائے کچھ پیسے ہیں کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے تینوں کی قیمت تینوں کی ملائی جائے تو دیکھا جائے کہ ساڑھے باون طولہ چاندی یعنی چھے سو بارہ اشاریہ چھتیس گرام کے برابر اگر اس کے پاس پیسے موجود ہیں تو اس پر زکاة فرض ہے نمبر پانچ پھر اس کے اوپر سال بھی گزرے یعنی زکاة فرض تب ہوگی جب یہ پیسے پورا سال اس کے پاس رہیں یہ نہیں کہ اتنے پیسے آئے تو زکاة فورا فرض ہوگی نہیں سال گزرے جس دن اتنے پیسوں کا مالک ہوا آئندہ سال اسی روز قمری مہینوں کے حساب سے اسی تاریخ کو اس کے اوپر زکاة ادا کرنا فرض ہوگی بس اوقات بندے کو یاد نہیں رہتا کس تاریخ کو میرے پاس اتنے پیسے آئے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ قمری چاند کے حساب سے محرم صفحہ ربی اللہ ور یہ جو مہینے ہیں اس حساب سے کوئی ایک تاریخ متعین کر لے کہ اس تاریخ کو میں زکاة ادا کیا کروں گا آئندہ سال جب وہ تاریخ آجائے تو زکاة اس دن جتنے پیسے اس کے ملک میں موجود ہیں اس کے اوپر زکاة فرض ہوگی زکاة ادا کرے گا درمیان میں اگر کچھ پیسے کم ہو جائیں یہ زیادہ ہو جس کے اعتبار نہیں ہے حتیٰ کہ سال کے درمیان اگر نساب سے بھی کچھ کم ہو جائیں اور جو تاریخ اس نے متعین کیا ہے یہ تاریخ اور آئندہ سال اس تاریخ کو پیسے مکمل ہیں تو زکاة ادا کرنی اس کے ذمہ فرض ہے تو جس یہ نساب ہے ساڑھے باون تولہ چاندی یعنی چھ سو بارہ اشاریہ چھتیس گرام یا ساڑھے سات تولہ سونا یعنی ستاسی اشاریہ پانچ گرام اور یا اس کے برابر پیسے اور جس کے پاس اتنی مقدار پیسے میں موجود ہو اس شخص کو سہب نساب کہتے ہیں لبزقات اور شخص پر فرض ہوگی نمبر ایک مسلمان ہو نمبر دو بالغ ہو نمبر تین اقل مند آقل ہو نمبر چار سہب نساب ہو نمبر پانچ اس کے پیسے پر سال گزرا ہو نمبر چھے اور یہ مال سونا چاندی یا نقدی ہو یا یہ مال سمان تجارت ہو اگر تجارت کا سمان نہیں ہے ذاتی مکان ہے اس پر زکاعت نہیں ذاتی گھاڑی ہے اس پر زکاعت نہیں باقی چیزوں کے تفصیلات انشاءاللہ آگے آ جائے گی تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے اگر یہ شرائط پائی جائیں تو زکاعت فرض ہوگی اور اگر ان میں اس کوئی ایک شرط نہ پائے گی تو زکاعت فرض نہیں ہوگی موسیقی موسیقی